اسلام علیکم دوستو آپ تمام لوگوں کا احزان اکیڈمی میں سواگت ہے دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ار رائد کا پہلا صفحہ جسے صحیح فتر رائد بھی کہا جاتا ہے وہ لے کر کے آئے ہیں دوستو اگر آپ ار رائد نہیں پڑھ پاتے ہیں آپ سے حل نہیں ہو پاتا یا کہیں آپ فس جاتے ہیں اور کسی جملے کا ترجمہ نہیں ہو پاتا ہے تو بالکل بھی گھبرانے کے ضرورت نہیں ہے آپ ہمارے چینل احسان اکیڈمی کو سسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے انشاءاللہ میں آپ کے لئے ویڈیوز بناتا رہوں گا اور آپ بہت جلد ار رائد حل کرنے لگیں گے تو دوستو آج ہم شروع کرتے ہیں ان اعظم شیئن ان اعظم شیئن سب سے بڑی چیز ان اعظم شیئن سب سے بڑی چیز امتاز یمتاز امتازن کے معنی ہوتا ہے ممتاز ہونا الاسلام ودعوت النبی اسلام کے معنی اسلام ودعوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان اعظم شیئن سب سے بڑی چیز جمتاز بھی الاسلام جس کے ذریعے سے اسلام ودعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ممتاز ہے وہ یہ ہے ہوا ہوا کے معنی وہ یہ ہے انکی دعوتہو ان کی دعوت تعمو عمی اومو کے معنی عام ہونا شامل ہونا وہ یہ ہے کہ ان کی دعوت تعمو شامل ہے جمیرہ مختضیات الحیات البشریہ مختضیات کے معنی ہوتے ہیں ضروریات تقاضے حیات البشریہ مطلب انسانی زندگی تو ان کی دعوت شامل ہے انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو تو اوپر سے دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جس کے ذریعے سے اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو امتیاز حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ان کی دعوت یا انسانی زندگی کے تمام تقاضوں کو شامل ہے فَكَمَا تُعَالِجُ الْعِبَادَتَ وَالرُّجُغَ تو چنانچہ جس طرح وہ عبادت اور رجوع اللہ کی طرف توجہ کرتی ہے عالج جو عالج منہ توجہ کرنا تو جس طرح یہ دعوت عبادت اور رجوع اللہ کی طرف توجہ کرتی ہے وَتُوَحِدُوا اور جمع کرتی ہے مَا فِي مَامَنَ جُو فِي جَمِغِ الْعَدِيَانِ تمام مذاہب میں من خیرین مندب بھلائی اور تُوَحِدُوا مَا فِي جَمِغِ الْعَدِيَانِ مِنْ خَيْرِن اور جمع کرتی ہے تمام مذاہب میں جو بھلائی ہے اس کو جمع کرتی ہے وَتُمَجِّدُوا الْأَنْبِيَا اور اَنْبِيَا کو شرافت بخشتی ہے مَجْجَدَ جو مَجْجِدُوا مَنَا ہوتا ہے شرافت بخشنا شریف بنانا وَتَجْمَغُوا اور یہ دعوت جمع کرتی ہے دعوت مختلف مذاہب کے تمام ماننے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتی ہے رصیف کے منا پلیٹ فارم تو یہ دعوت مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرتی ہے وَتَجْغَلُهُم اور ان تمام لوگوں کو بنا دیتی ہے فیعتا ایک ایسی جماعت متعالفتا واحدتا متعالفتا منا ایک دوسرے سے محبت کرنے والی تو ان کو ایک دوسرے سے محبت کرنے والی جماعت بنا دیتی ہے فَإِنَّ دَعْوَتَهُ تُعَالِجُ مَشَاكِلَ أُخْرَى تو اسی طرح ان کی دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تُعالِجُ مَشَاكِلَ أُخْرَى دوسرے مشکلات دوسرے مسائل کی طرف بھی توجہ کرتی ہے تَتَعَلَّقُ بِأَيَّتِ نَاحِيَّةِ من الحیاتی وہ مسائل یا وہ مشکلات زندگی کے کسی بھی نحیے سے تعلق رکھتے ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دوسرے مسائل کی طرف بھی توجہ کرتی ہے چاہے وہ مسائل زندگی کے کسی بھی نحیے سے تعلق رکھتے ہوں وَحِيَ دَعْوَتُ الْوَحِيدُ اور یہی وَتَنْحَ دَعْوَتَ ہے اللَّتِ لَا تُمَيِّزُ مَيِّزَ يُمَيِّزُ مَنَا فَرْقَ كَرْنَا تو یہی وَتَنْحَ دَعْوَتَ ہے جو فرق نہیں کرتی ہے بین الزہدی زہد کے درمیان وَتَذْكِيَةِ النَّفْسِ اور تَذْكِيَةِ نَفْسَ کے درمیان وَبَيْنَ الْرُقِيِّ الْمَادِيِّ رُقِيُن کے منا ترقی تو مادی ترقی کے درمیان وَالْإِنْتِفَاعِ بِنِعَمِ اللَّهِ الَلَى الْأَرْضَ نِعْمَةٌ جَمَعَ نِعْمَةٌ تو یہی وَتَنْحَ دَعْوَتَ ہے جو زہد کے درمیان اور تَذْكِيَةِ نَفْسَ کے درمیان فرق نہیں کرتی ہے وَبَيْنَ الْرُقِيِّ الْمَادِيِّ اور مادی ترقی کے درمیان اور اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے درمیان وہ فرق نہیں کرتی ہے اِنَّ مُنَاسَبَتَ الْمَوْلِدِ النَّبِيِّ مُنَاسَبَتٌ لِتَجْدِیدِ الْأَهْدِ لِتَمَسُّكِ بِتَعَلِيمِ هَذَا النَّبِيِّ الْعَظِيمِ اِنَّ مُنَاسَبَتَ الْمَوْلِدِ النَّبِيِّ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاد کا جو موقع ہے یہ موقع ہے اس احد کو نیا کرنے کا جددہ جو جددہ تجدد منہ ہوتے ہیں نیا کرنا اس احد کو نیا کرنے کا کونسے احد کو اس احد کو نیا کرنے کا جو احد اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ ہونے کا تھا تمسخ منہ وابستہ ہونا اپنانا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ملاد ہے وہ مناسب ہے مناسب موقع ہے اس اہد کو نیا کرنے کا جو اہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ ہونے کا اہد تھا وَتَدْبِيقِهَا فِي الْحَيَاتِ اور اس کو زندگی میں اتارنے کا موقع ہے وَتَنْقِيَةِ الْحَيَاتِ مِنْ قُلِّ شَائِبَةٍ وَنَقْصٍ اور زندگی کو پاک کرنے کا موقع ہے مِنْ قُلِّ شَائِبَةٍ ہر طرح کی برائی وَنَقْصٍ اور کمی سے ایسی کمی سے نقص ایسی کمی سے لا يُطابق معصیراتِ هادل قائد العظیمی جو مطابق نہیں رکھتی ہو اس قائد عظیم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کے ساتھ یعنی یہ موقع اپنی زندگی کو پاک کرنے کا موقع ہے مِنْ قُلِّ شَائِبَةٍ ہر طرح کی برائی وَنَقْصٍ اور ہر اس کمی سے لا يُطابق ہو جو مطابق نہیں رکھتی ہو معصیراتِ هادل قائد العظیمی اس قائد عظیم کی صیرت سے وَالَّذِي وَصَفَهُ الْقُرْآنِ جس کو قرآن نے بِرَحْمَةٍ لِلْعَالَمِينَ جس کو قرآن نے رحمت للعالمین کے نام سے موصوف کیا ہے متصف کیا ہے تو دوستو آج کے لئے اتنا ہی اور پھر ہم اس کے بعد دوسرا کوئی ارائید لے کر آئیں گے یا پھر اسی کا جو دوسرا چپٹر ہے وہ ہم پڑھیں گے